ہمارے دیش میں ڈاکٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے آبادی کے حساب سے ہر آٹھ سو چوتیس لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے جو ڈبلو ایچو کے سٹینڈرڈ ہر ایک ہزار کی آبادی پر ایک ڈاکٹر کے مقابلے کہیں بہتر ہے حسین یہ وہ آکڑے ہیں جو سرکار نے دیئے ہیں لیکن اگر بعد بیمار پڑھنے پر دوا لینے کی کرے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں ایک ڈاکٹر تو پہلے پہ موجود ہے کیونکہ لوگ کاف، کولڈ، باڈی پین، بکھار اور ایلرڈی جیسی پریشانیوں کو معمولی سمجھ کر خود ہی انٹیبائیٹکس لے لیتے ہیں خود ہی اپنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو تو زرہ زرہ سی تکلیف پر دوا لینے کی عادت ہوتی ہے اگر آپ بھی ایسی ہی عادت کو اپنے اندر پالے ہوئے ہیں تو سنبھل جائیے کیونکہ WHO کی ایک بے حد درانے والی ریسرچ سامنے آئی ہے اس ریسرچ کے مطابق انٹیبائیٹک دواوں کے غلط استعمال سے انسانیت کے سامنے انٹی مائکرو بیل ریزسٹنس کسی بھی مہاماری سے بڑا خطرہ بن گا یہ کیا بلا ہے حسین انٹی مائکرو بیل ریزسٹنس یعنی اے ایم آر کی وجہ سے دنیا میں ہر سال پچاس سے زیادہ لوگوں کی جان جا رہی ہے اور اگر یہی حال رہا تو دو ہزار پچاس آتے آتے موت کا یہ جو آنکڑا ہے ایک کروڑ سے زیادہ ہو جائے گا آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ صدی کی سب سے بڑی جو مہاماری ہے کوویڈ اس نے بھی تین سال میں ستر لاکھ لوگوں کی جان لی تھی اور یہ اے ایم آر صرف ایک سال میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو موت کا شکار بنا سکتا ہے پچاس لاکھ جو پچاس آکڑا میں بتایا پچاس لاکھ سے زیادہ ابھی مر رہے لیکن یہ آکڑا ایک کروڑ تک جا سکتا ہے لیکن یہ اے ایم آر ہے کیا یہ جانا بہت ضروری ہے دراصل جب انٹی بائیٹک سے لگاتار کسی بیکٹیریا کا علاج کیا جاتا ہے تو وہ بیکٹیریا اس میڈیسن کے خلاف اپنی ایمیونیٹی ڈیولپ کر لیتا ہے اور وائرس کا علاج مشکل یا پھر ناممکن ہو جاتا ہے اسی کو انٹی مائکرو بیل ریزیسٹنس کہتے ہیں وہ ایک ریزیسٹنس پار ڈیولپ کر لیتا ہے میڈیسن کے خلاف مناکشی ایسے میں ٹریٹمنٹ تو ہوتا نہیں اور الٹے انٹی بائیٹک زیادہ لینے سے لیور پر ٹاکسنز جمع ہونے لگتے ہیں جس سے لیور ڈیمیج ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے شروعات فیٹی لیور سے ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے کر کے سروسس اور فائبروسس تک کی نوبت آ جاتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ طبیعت خراب ہو جانے کے بعد دوہ نہ کھائیں تو کریں کیا بھائی دیکھئے دوہ تو کھائیے لیکن اسے عادت مت بنا لیجئے یوگ آئر وید اپنا کر خود کو ہلدی بنائیے پھر نہ آپ بیمار پڑھیں گے اور نہ ہی آپ کو دوہ لینے کی ضرورت پڑھیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا کیسے اس کے لیے آپ کو بس روزانہ انڈیا ٹی وی ساتھ بچ کر چپن منٹ پر لگا لینا صبح کے وقت اور سوامی جی سے تمام وہ نسخے بھی جاننے ہیں اور یوگ کا وہ خزانہ جس کے بارے میں پہلے سب کچھ رہے سے تھا وہ آپ روزانہ سوامی جی انڈیا ٹی وی پر بتاتے ہیں سوامی جی پردام بہت بہت سواگت ہے آپ پردام سوامی جی بہت بہت دھنیواد ہم سارے ویکلک بتاتے ہیں کہ آپ یہ الگ الگ پرکار کی سنثیٹک ویٹامینز کیمیکا سو سہارمونز کھا رہے ہو انٹیبیٹک سکھا رہے ہو بیکٹیرہ وائرس پنگس تو رہیں گے جب تک یہ دھرتی رہے گی یہاں پر دھوپ چھاؤں بھی رہے گی دیکھو آج بھی یہاں پر جینی جینی برسات ہو رہی ہے اور اسی میں ہم آنند کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو تو اتنا ہونے پر ہی سردی جکام بکھار ہو جاتا ہے اور اسی کے لیے انٹیبیٹک سکھ لینے لگتے ہیں پھر سٹیرائیڈ لیتے ہیں پھر بائیلوجیکل لیتے ہیں الگ الگ پرکار کی سنثیٹک ڈرگس لیتے ہیں یہ سب لینے نہ پڑے اس کے لیے ہم پھر یہاں دیکھو یہ پیٹ گھڑ بڑ ہوا فیٹی لیور ہوا تو لیور بستی کراتے ہیں اسی کے لیے ہم یہاں پر چھنڈا گرم شیک کراتے ہیں مٹی پٹی کرواتے ہیں یہ سارے اپائے جو ہم روز بتاتے ہیں یہاں پر یہ ماتر پردرشن ہی نہیں ہے یہ پردرشن نہیں یہ جیون درشن ہے یہ ایک سمپون سواستھ کا درشن ہے تو شروع تو اب کیونکہ چھنڈ ہے تو چھنڈ میں تھوڑا سا یہ دو ابھیاز تو ضروری ہے جہاں ہم روز بتا رہے ہیں ایک تو یہ اور ایک یہ لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ ایسے اور پھر جو سبر تھے ہیں ان سے سورا نمسکار بھی کرا دیتے ہیں اور آج کل تو ہم نے ابھیاز شروع کر رکھا ہے دنڈ کا دنڈ لگاؤ تھنڈ بگاؤ میناختی جی جو سنا جی تیار ہیں دنڈ لگانے ہاں جی بلکل تیار ہیں ایک سن بھائی سے بھی لگوانی پڑھیں گی یہ تو ایک تو یوگی جوگی سوکش میایم تو ٹھیک ہے ان کے لیے ہے جو یہ نہیں کر پاتے ہیں وہاں سے بھی سروع کر سکتے ہیں اور پھر جو کر سکتے ہیں تو دیکھو پانچ ابھیاز ہم بتاتے ہیں ایک تو یہ ہے سوامی جی آپ یوگا بھیاز کروائیے لیکن کتنا اچھا ہو کہ لوگ بات بات پر یوگا بھیاز کریں بات بات پر پرانہ یام کر لیا کریں لیکن لوگ بات بات پر انٹیوائٹک کھا لے تھے